بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے جوہن محبوب ان کا سوال ہے السلام علیکم انشا نام بیٹی کے لئے رکھ سکتے ہیں یا نہیں پلیز بتا دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشا یہ عربی زبان کا لفظ ہے انشا یہ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا یعنی اسم کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا انشا یہ فعل ہے انشا ینشو انشان اس کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا تخلیق کرنا کسی کو بنانا یعنی اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَعَكُمْ قرآن میں ہے آپ کہہ دیجئے وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا عدم سے تم کو وجود بخشا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَعَكُمْ تو انشا یہ اسم کے لئے یعنی نام کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ فعل ہے اور فعل کا لفظ جو ہوتا ہے اس کو نام کے لئے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہوتا تو انشا یہ فعل ہے اسم نہیں ہے اسم کے لئے نام کے لئے نام ہونے کے لئے ایسا لفظ کا استعمال کرنا ضروری ہے جو اسم کے لئے استعمال ہوتا ہو اور انشا لفظ یہ اسم کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ فعل کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ فعل ہے انشا انشا کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا تخلیق کرنا کسی چیز کو عدم سے وجود بخشنا اس وجہ سے انشا یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک فعل ہے اس وجہ سے انشا نام رکھنا لڑکی کے لئے یہ درست نہیں ہے یہ لفظ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا انشا کی جگہ ہم کوئی بمانہ اچھا نام رکھیں یا صحابیات کے ناموں کے اوپر اپنی بچی کا ہم نام رکھ سکتے ہیں فقط واللہ وعالی موسیقی موسیقی موسیقی